شہباز شریف کا نام ایسیل میں ڈالنے کی سمری کابینہ کے پاس ہے منگل تک فیصلہ ہو جائے گا وزیر داخلہ شیخ رشید کا سما کو انٹرویو کہا شہباز شریف ملک سے بھاگ کر میڈیا پر سیاست کرنا چاہتے ہیں جہانگیر ترین گروپ بجٹ میں عمران خان کی حمایت کرے گا بولے یقین ہے جہانگیر ترین عمران خان کو کوئی سیاسی نقصان نہیں پہنچائیں گے دورہ سعودی عرب کو اہم قرار دیا عید کے بعد اہم اعلانات متوقع میرا خیالہ عید کے بعد اہم فیصلے ہوں گے یہ فطرانے اور چاولوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ اس خطے کی سیاست کا مسئلہ ہے جس میں پاکستان اور سعودی عرب مل کر بہت اہم کردار ادا کرنے جا رہے ہیں رنگ روڈ سکینڈل رپورٹ نون لیگ کا وزیر آزم اور وزیر پنجاب کی گرفتاری کا مطالبہ مریم اور انزید کہتی ہے عمران خان اور عثمان ڈار رنگ روڈ سکینڈل کے مجرم ہے یہ بے ذابطہ گیا نہیں پچیس عرب کا ڈاکہ ہے ذمبہ داروں کو ایناروں نہیں ملے گا عمران خان اور عثمان بزدار کے نام ایسیل میں ڈالے جائیں وزیر آزم کے نمائندہ خصوصی مولانا تاہر اشرفی کا قاضی القضا فلسطین اور سیکٹری جنرل رابطہ عالم اسلامی سے رابطہ قاضی القضا فلسطین کا پاکستانی قوم اور حکومت کا حمایت پر شکریہ سیکٹری جنرل رابطہ عالم اسلامی نے کہا فلسطین کی صورتحال سے امت مسلمہ غافل نہیں رہ سکتی مولانا تاہر اشرفی کی شیخ العظر اور مفتی عاظم لبنان سے بھی فلسطین کی صورتحال پر کردار ادا کرنے کی اپی بہیرہ عرب میں ہوا کا کم دباؤ شدید ہو گیا محکمہ موسمیات کا الرڈ جاری پاکستان کی ساحلی پٹی کو فلحال کوئی خطرہ نہیں آج سے سترہ مئے کے درمیان کراچی میں گرمی بڑھے گی پہرہ بیالیس ڈگری تک ہوگا محسوس پینتالیس ڈگری ہوگا انیس مئے کے بعد بارش کا امکان کرونا کے پھیلاؤں میں معمولی کمی ایک دن میں تیراسی مریضوں کی جان گئی مجموعی امبات انیس ہزار چار سو سرسٹھ ہو گئی تیس ہزار دو سو ورٹالیس ٹیس کیے گئے ایک ہزار پانسو اکتیس نائے کیسز سامنے آئے مدبس کیسز کی شراب پانچ اشاریہ سپر چھے فیصد رہی اصد امر نے بھی ویکسین کی دوسری ڈوز لگوالی چوئیٹ میں عوام سے ویکسینیشن میں تاخیر نہ کرنے کی اپیل پائلٹس جاری لینسنسز کیس میں سنسنی خیز انکشاف کئی پائلٹس نے خود امتحان تک دینا گوارہ نہ کیا بعض نے پرواز کے دوران پیپر حل کیے کئی نے تو عید کے مواقع پر بھی امتحانات دیئے ایف آئی نے تفتیشی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیے سیول ایوییشن اسسسٹنٹ عدیل آفتاب نے رشوت لے کر امتحان میں پائلٹس کو پاس کروایا رشوت کے پیسے سے کراچی میں دو جائدہ دیں خریدی ہم لوگ بات کریں گے ہمارے کرنٹ افیرز کے حوالے سے جنرل سٹورز اور اس کے علاوہ مارے لوگ گھروں کے اندر پیٹھے ہوں گے وہاں جانے سے کوریز کریں یہ تا میرا ریڈیو اور یوٹیوب کا پروگرام تو ابھی میں اس کو ایڈیٹ کروں گا جس سے میرا دن بہت اچھی طرح سے گزرے گا پشاور کا ننہا براڈکاسٹر اینکر اور موٹیویشنل سپیکر محمد حسنین لوگ ڈاؤن میں لائف اسٹائل تبدیل کیا پڑھائی باقوانی اور جسمانی صحت پر زور دیا